قدبی کٹی ہو کے جس کی ایک صفت کو بھی کما حق کہو بیان نہ کر سکے اُز ذاتِ عالیٰ کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُز ذاتِ اکتس کو آہ 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 اکل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا اکل روح الامی دنگ حیران ہے عظمتِ مصطفیٰ کی ملے حد کسے یہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں کہا خدا کے ساری خدائی بھی کٹی ہو کے جس کی ایک صفت کو بھی بیان نہ کر سکے اُز ذات کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ بڑے بڑوں نے میرے آقا کا ذکر کیا صدیق اکبر نے میرے آقا کا ذکر کیا قلعبہ راشدین نے میرے آقا کا ذکر کیا اہلِ بیت و صحابہ نے میرے آقا کا ذکر کیا بڑے بڑے محدثین نے میرے آقا کا ذکر کیا بڑے بڑے مبسرین نے میرے آقا کا ذکر کیا بڑے بڑے میرے آقا کا ذکر کرتے رہے لیکن کسی نے یہ نہ کہا کہ حق ادا کر دیا ہر ایک نے ساری زندگی حضور کی شان کو بیال کیا آخر میں تھکھار کے یہی کہا کہ آپ کا وص بیان ہو کس سے آپ کی کون کرے گا بڑھائی آپ کی گردے سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی تحضات محمد ازداد کا نام ہے کہ ساری خدائی بھی کٹی ہو جائے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی اور محدثین کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کی تعریف اور شان کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ ذات جس میں عیب کا ہونا نہ ممکن ہو ذاتِ عالیٰ کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے اچھا ایک بڑی خوبصورت بات یہاں محدثین نے ذکر کی ہے اللہ قریم کا جب ہم سفاتی نام لیتے ہیں ان میں ایک نام آتا ہے محمود کیا نام ہے محمود اس کا معنی ہے جس کی حمد کی جائے کیا معنی ہے جس کی حمد کی جائے اور حضور علیہ السلام کا اسم گرامی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے محمود کا کیا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے اور محمد کا کیا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اب اگر ہم اپنے عقل کے گھوڑے دھوڑائیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں جب سفاتی نام لیے جاتے تو یہ کہا جاتا کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اور یہاں جب اسم گرامی لیا جاتا تو کہا جاتا جس کی تعریف کی جائے کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا عطا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا مقام جتنا مرتبہ ہے سب کچھ اللہ کریم کا عطا کردہ ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا ہمارے اگر اقل کے مطابق ہم سوچیں کہ وہاں پر انصفاتی ناموں میں یہ ہوتا کہ جس کی زیادہ تعریف کی جائے اور یہاں پر یہ ہوتا کہ جس کی تعریف کی جائے محدثین یہ نکتہ سمجھاتے ہیں محدثین کہتے ہیں سارے نبی جس کی تعریف کرتے ہیں سارے انسان جس کی تعریف کرتے ہیں سارے ملائکہ جس کی تعریف کرتے ہیں ساری خلقہ چریند پریند کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرتا ہے اس کو محمود کہتے ہیں اس کو محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے جس کے حمد کی جائے آپ سمجھتے ہیں نا میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں انبیاء نے اللہ کا ذکر کیا رسول اللہ کا ذکر کرتے رہے ملائقہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہاں ساری دنیا جس کی دعریف کرتی ہے ساری خلقت جس کی دعریف کرتی ہے ساری خدائی جس کی دعریف کرتی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی دعریف کرتا ہے اس سے محمود کہتے ہیں جس کی دعریف کی جائے اور کہاں اللہ محمد اس لیے کہتے ہیں کہ ساری کائنات جس کی دعریف کرتی ہیں وہ ان کی دعریف کرتا ہے ساری کائنات اس کے حمد کرتی ہے وہ ان کی حمد بیال کرتا ہے ساری کائنات اس کا ذکر کرتی ہے وہ محمود جس کا ذکر کرے اسے محمد کہتے ہیں وہ محمود جس کا ذکر کرے اللہ اکبر اسے محمد کہتے ہیں اسے محمد کہتے ہیں بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام کا اسم گرامی ہی ایسا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی تعریف کی جائے بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام کے جو دشمن تھے نا جو حضور علیہ السلام کی غستاخت معاذ اللہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات تیبہ میں اہد رسالت میں ان کی جہاں ہزار چالیں ہوتی تھی ہزار ان کی بغیرتیاں جہاں ہوتی تھی حضور علیہ السلام کے عزت پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ یہ اپنایا وہ معاذ اللہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے کہتے تھے کیونکہ بخاری میں موجود ہے آپ کو بتانے کریے معاذ اللہ وہ مزمم کہتے تھے جس کا مطلب غلط نکلتا تھا صحابہ غم و غصے کے قیفیت میں حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کے اسم گرامی کو اس انداز میں لیتے ہیں توہین کرتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے ہم ان سے جا کے نبتے ہیں وہ مزمم کہتے ہیں حضور نے فرمایا وہ کیا کہتے ہیں کہا حضور وہ توہین کرتے ہیں اور معاذ اللہ اس کو مزمم کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کوئی مزمم جس میں وہ بھونکتے ہیں میرا نام محمد ہے اللہ نے میرا نام ہی وہ رکھا ہے جس میں تعریفوں کا مالک کہا دا رہا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے میرا نام ہی ایسے رکھا ہے جو میرا نام لیتا ہے وہ میری عزت و شان کا گویا کے اقرار کرتا ہے میرا نام ہی ایسا ہے جس کے ساتھ مقام زم آ ہی نہیں سکتا اللہ اکبر میرا نام ہی ایسا ہے جس کے ساتھ مقام زم آ ہی نہیں سکتا اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کا نام ہی ایسا رکھا ہے کیا خوب نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا کیا خوب نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا جلالین میں بھی موجود ہے اور جب حضور کا نام سنو نہ تو بڑے عزت سے سنا کرو بڑے جھوم کے سنا کرو انگوٹھوں کو جھوم کے آنکھوں سے لگایا کرو اور کہا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلالین میں بھی موجود ہے تفسیر جلالین میں بھی موجود ہے اور روح البیان میں بھی موجود ہے سیدنا صدیق کے اکبر آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ازان میں یا کہی حضور کا اس میں گرامی لیتے جہاں ترود السلام پڑھتے وہاں اپنے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگایا کرتے آت اچھا کے بتاؤ کون کون یہ بادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد جب حضور کا نام سننا ہے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگانا ہے اور کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا امام قسطلانی نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام ورماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک صدا دی جائے گی اس کو امام قسطلانی نے نقل کیا اور وہ صدا یہ ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہو جائے کیا حضور کا اس میں گرامی لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جائے امام قسطلانی نقل کرتے ہیں حضور قرماتے ہیں جس جس کا نام محمد ہوگا وہ جنت کی جانب چل پڑے گا پرشتے روکیں گے ارے بابا رک جاؤ تم کہاں جا رہے ہو اللہ اپنے حبیب سے برما رہا ہے وہ کہیں گے ہم نے سنا کہ محمد جمدت میں داخل ہوں اب ہمارا نام بھی محمد ہے تو ہم چل پڑے پرشتے کہیں گے رک جاؤ واپس جاؤ یہ تمہارے لیے نہیں کلام یہ اللہ اپنے حبیب سے بروا رہا ہے اللہ جب یہ منظر دیکھے گا امام کستلانی حدیث ریکل کرتے ہیں اللہ برواے گا پرشتے اب ہٹ جاؤ اب ان کو نہ رکو اب بات ان کی نہیں ہے بات میرے حبیب کے نام کی آگئی ہے میرے حبیب کے نام کا صدقہ اتار کے لے سب کو چلت میں جالے دیا ہے حضور کے اس میں گرامی کی مالا جبا کرو اسرارالولیاء میں بابا فرید رحمت اللہ فرماتے ہیں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو قارون تھا نا یہ جب زمین میں دھنس رہا تھا جب اسے عذاب ہو رہا تھا قارون جیسے سخت کافر جب اسے عذاب ہو رہا تھا اور یہ زمین میں دھنس رہا تھا زمین کے مخلوقات میں پوچھا کہ اے شخص تُو نے ایسا کیا کیا کہ تجھے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے بابا فرید نے فرمایا اسرارالولیاء میں موجود ہے کہ اس قارون نے جواب دیا کہ میں نے موسیٰ کے رب کی نافرمانی کی تھی اللہ نے فرمایا پرشتو اس ایک لمحے کے لیے عذاب کو روک دیا جائے حضرت بابا فرید فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے کیا کیا جائے عذاب کو روک دیا جائے پرشتو نے عرض کی کہ یا اللہ تیرا حکم اور وہ عذاب رک گیا ایک لمحے کے لیے وہ آج بھی عذاب میں ہے اور ہمیشہ رہے گا عذاب میں لیکن اس لمحے کے لیے روک دیا گیا پرشتو نے عرض کی کہ یا اللہ اس میں حقمت کیا ہے اس میں وجہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ قریب نے ارشاد فرمایا کہ اب بات اس کی نہیں ہے بات موسیٰ کے نام کیا گئی ہے اب بات موسیٰ کے نام کیا گئی ہے مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ کسی کی زبان پر میرے کلیم کا نام ہو اور at the same time اسے عذاب ہو رہا ہو میری شان کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کا نام اس کی زبان پہ ہو اور اس لمحے اسے عذاب دیا جا رہا ہو جتنی لمحے کے لئے موسیٰ کا نام کارول کی زبان پہ ہے بابا ورید لقل کرتے ہیں حکم ہوا اتنے لمحات کے لئے عذاب کو روک دیا جائے بابا ورید کہتے ہیں اے رسول اللہ کی غلاموں ذرا گوار تو کرو قارول جیسا سخت کابر حالتِ عذاب میں اگر موسیٰ کا نام لے اس لمحے کے لئے عذاب کو روک دیا جاتا ہے اگر کوئی موسیٰ کے امام کا امپہ دی محبت محمد کی مالا جبتہ مرے گا تو اسے عذاب کہا ہوگا اس لئے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اس لئے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ دمین سے اچاری میں پڑھ دیتا ہوں دمین سے اچاری ہوں میری زباب محمد محمد خدای محمد 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 خدای محمد 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 خدای محمد اعلیٰ حضرت نے کہا آجب کیا آگر رحم برمائے ہم پہے آجب کیا آگر رحم برمائے ہم پہے خدای محمد برائے محمد خدای محمد برائے محمد اب حضور کا ذکر سنو نا تو یا ایسے آنکھیں برسنی چاہیے جیسے ہمارے شیخ کی برس رہی ہے اور اگر چہرے پہ مسکراہت ہو تو حضور کا ذکر کی خوشی کی ہونی چاہیے یہ ایک دوسرے کا تمسخر اڑا کہ یہ لطیف بازی کی مسکراہت پہ میں معذرت سے کہہ رہا ہوں میں نام لے کے محفل سے نکال دوں گا میرا مزاج بڑا سخت ہے اس معاملے میں ذرا میرے ساتھ کہو ہاں جب کیا آگے لہم فرمائے حبیب پہ محمد محمد برائے محمد خدای محمد برائے محمد خدای محمد برائے محمد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصاہ تو ہے نا کیا بنتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصاہ تو ہے نا کیا بنتا تھا کیا بنتا تھا عصا اے کلی عزدہ اے غصب تھا گروہ کا سہارا عصا اے محمد گروہ کا سہارا گروہ کا سہارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصاہ تو دیکھو کہ آدش نازخ جلائے خدا بجائے محمد بابا فریض نے گویا کہ یہی کہا جو حضور کا نام لیتا مرے گا اس کو یہ قیامت کے دل کہا جائے گا کہ رضا پل سے وجد گھرتے گزاریے کہ ہے رب سلسل دعا محمد کہ ہے رب سلسل دعا محمد آخری شہر اس کا پھر آگے چلتے ہیں کہ ہے رب سلسل وَلَا صَوْبَ يَعْتِكَ رَبُ قَافَ تَرْضَ خدا کی رضا چاہتی ہے دعا پر خدا چاہتا ہے رضاِ محمد خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رضاِ محمد اچھا اللہ نے ورمایا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ منتصف صفتِ رسالت کا ذکر فرمایا منتصف صفتِ رسالت کا ذکر فرمایا اللہ اکبر اللہ کریم نے قرآنِ 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 میں اور رسولوں کی رسالت کا ذکر فرمایا ہر بھی شان والا ہے ہر رسول شان والا ہے ہر نبی اور ہر رسول کی عزت کرنا ہم پر لازم ہے اور حضور نے خود فرمایا ہے جب میری شان بیان کرو اس کو اور رسولوں کے ساتھ جب شان بیان کرو تو اس انداز میں نہ کرنا کہ کسی اور کی تنقذ للمنظر آ رہی ہو ہر نبی کی عزت کرنا ہم پر لازم ہے لیکن یہ کہنا تو ہمارا حق ہے نا کہ خلق سے علیاء علیاء سے رسول خلق سے علیاء علیاء سے رسول جس جس کا کیدہ ہے ہاتھ اٹھا کے کہے گا سب رسولوں سے آلہ ہمارے نبی سب رسولوں سے آلہ ہمارے نبی حضرت آلہ حضرت پہ کلم توڑ دیا کہا ہم تو ہمیں مگے حشر میں دیکھنا ہم تو ہمیں مگے حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نارا ہمارے نبی ہوگا نبیوں کا نارا ہمارے نبی سر پہ بیروں کے ذہمت نہ فرمائیے بھیکنے لے مدینہ پا چلے چھائیے اور کوئی دیتا ہے تو زرہ سم نے لائیے کون دے چاہیے کون دے سارے دیلے کو مو چاہیے دنے والے ہیں سچے ہمارے نبی ہمارے نبی ہم محمد الرسول اللہ اللہ نے اور انبیاء کی بھی رسالت کا ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا اللہ قریم نے اور رسولوں کی رسالت کا بھی قرآن میں ذکر فرمایا لیکن مفسرین کہتے ہیں کسی کے نام کے ساتھ بھی منتصف صفت رسالت کا ذکر نہ فرمایا یہ عزاز سب حال کے رکھا یہ عزاز اگر قرآن میں نام کے ساتھ منتصف صفت رسالت کا ذکر کو ملا تو یہ میرے مصطفیٰ کے نام کا ملا مفسرین کہتے ہیں اور رسولوں کی رسالت کا ذکر بھی قرآن میں بروایا لیکن نام کے ساتھ متصف صفت رسالت کا ذکر یہ صرف حضور کا اس لیے بروایا تاکہ دنیا جان لے رسول پہلے بھی آئے اب بیاء پہلے بھی آئے لیکن یہ جو ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کی آیا ہے یہ سب رسولوں سے بلند شاد رکھتا ہے یہ سب رسولوں سے بلند شاد رکھتا ہے اس کا مقام رسالت سب سے بلند ہے اس کا سب رسولوں کے مقام ہے وہ سب سے بلند ہے حضور کا مقام رسالت سب سے بلند ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام خود برماتے ہیں کہ اللہ قریم نے میرے علاوات کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی اللہ نے اگر قسم اٹھائی تو صرف حضور علیہ السلام کی اٹھائی یہ بھی مبصرین برماتے ہیں حضور کا اعزاد ہے کسی اور نبی کی اللہ نے قسم ارشاد نہیں برمائی لیکن جب میرے نبی علیہ السلام کی باری آئی کہیں برماتا ہے وَدْدُحَا ان کی ظلموں کی قصب کہی برماتا ہے والعصر ان کے زمانے کی قصب کہی برماتا لا عمر کا ان کے عمر کی قصب کہی برماتا لا اقسم بحاظل بلد و ان تحلم بحاظل بلد اس کی تفسیر میں مفسرین نے حضرت پارو کے عاظم کا کال لکل کیا کہ یہ صرف آپ کے شہر کی قصب نہیں ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والے مٹی کی قصب اٹھاتا ہے کہی برماتا ہے وقی نہیں ان کے کال کی قصب اور یہ میرا نبی ہے اللہ کسی نبی کی قصب نہیں اٹھاتا لیکن جب میرے نبی کی باری آئے اللہ برماتا ہے حبیب تو جس سواری پہ بیٹھتا ہے وہ سواری جس میدال میں تھوڑتی ہے اس کے پاؤں سے جو دھول اٹھتی ہے مجھے تیرے سوالی کی دھول کی قصب یہ میرے نبی کی شان ہے یہ میرے نبی کا مقام ہے جب حضور علیہ السلام نے اللہ کی طرح بلایا نا لوگوں نے کہا اللہ کی کوئی دلیل دکھائیں ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہم اس کو مان کیسے لیں پتوں کو تو دیکھتے ہیں تو ان کی پوجہ کرتے ہیں آپ جس خدا کی طرح بلا رہے ہیں اس کو دیکھا ہی نہیں ہے حضور نے فرمایا مجھے نہیں دیکھا خدا کو نہیں دیکھا تو مصطفیٰ کو دیکھو اور یہ دیکھو جس کا بھیجا اس شان والا ہے بھیجنے والا کیسا ہوگا یہ میرے نبی کا مقام ہے اور انبیاء تشریف لائے نا جب انہوں نے بات کی تو ارشاد ہوا یہ ان کی بات ہے جب انہوں نے بیت کی تو ارشاد ہوا یہ ان کی بیت ہے جب انہوں نے عمل کیا تو ارشاد ہوا یہ ان کا عمل ہے لیکن پاتا ہے میرا نبی سب رسولوں سے افضل کہتے ہیں میرا نبی کچھ بولے لہا اللہ کہتا ہے یہ یہ نہیں بول رہے یہ تو میری بات ہے میرا نبی حجرت کی رات مٹی بھیکے اللہ ورواتا ہے یہ مٹی حبیب لے لہی یہ مٹی اللہ نے بھیکی ہے اور کوئی میرے نبی کے پیچھے چلے اللہ ورواتا ہے جو ان کی عطاعت کر رہا ہے وہ میری عطاعت کر رہا ہے میرے نبی صحابہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے اللہ ورواتا ہے یہ ہاتھ حبیب لے لہی یہ ہاتھ اللہ نے رکھا ہے اکوئی بیت اور دعا کے وقت میرے نبی کی بیت کریں اللہ ورواتا ہے ربی کی بیت کرنے والوں یہ ہاتھ تو دبل مصطبع کا پکڑا ہے لیکل بیت اللہ کی کی یہ مقام ہے میرے نبی کا میرے نبی کے چہرے کی بات آیا تو کہتا ہے ود دعا مجھے یہاں پھر اللہ حضرت یاد آگئے میرا کوئی بیان ایسا نہیں ہوتا اور یہ یاد رکھنا معاملہ جس جر کا ہونا ادھر سے ہی پوچھنا چاہیے عقیدہ میرا بتائے گا کوئی بھانڈ ایسا نہیں ہوگا جب عقیدہ میرا ہے تو پوچھو بھی مجھ سے کہ ہمارے عقیدے کیسے ہیں اور مجھے عقیدہ کا لیے تو ہے نا کسی سے سینٹیفیک ایٹ کی ضرورت نہیں الحمدللہ ہمارے آقابرین کی قبریں ہمارے عقیدے کی ضرورتیں دیتی ہیں آلہ حضرت کے بغیر تو میری کوئی تقریر مکمل ہی نہیں ہوتی خدا کی قسم میں کہیں بھی بات کروں آلہ حضرت کے بغیر میری بات مکمل ہی نہیں ہوتی یا حضرت کا کوئی ثبوت آتا ہے یا حضرت کے کوئی اشار آتے ہیں خدا کی قسم ہم تو اکیلے بھی بیٹھے ہو کچھ گھنٹے گزر جائے آلہ حضرت کا ذکر نہ ہو ہماری تو مجلس بھی کی بڑھ جائے آلہ حضرت نے حضور کے سرابہ کا ذکر کیا ہے اور کیا ہی خوب کیا ہے یہ دیکھا نا کہ یار اور انبیاء کے بارے میں کسی کی قسم نہیں ہے میرے آقا کے سر کے بالوں کی قسم چہرے کی قسم اللہ اکبر حضور کے تو گرد ہے راہ کی بھی قسم اٹھائی جا رہی ہے آلہ حضرت نے حضور کا سرابہ لکھا ہے کچھ آپ سننا چاہیں گے ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو تو تھک گیا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں اس کا مطلب سارے ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ تھک گئے ہو اچھا بیٹھو حضور علیہ السلام کا سرابہ لکھا آلہ حضرت نے سر سے لے کر پیر تک حضور کو سلام کہا ہے حضور کے سر کی باری آئی نا آلہ حضرت نے کہا کہ جس کے آگے سر سرورا خم رہے آپ نے نہیں اٹھنا میں نے اٹھنا ہے صرف صرف اس لیے تھا کہ میں آپ کو دیکھ کے پڑھ رہا کہاں جس کے آگے سر سرورا خم رہے جس کے آگے سر سرورا خم رہے جس کے آگے سر سرورا خم رہے مصر تاج رفعہ مصر تاج رفعہ مصر تاج رفعہ مصر تاج رفعہ میں تو کہتا ہوں آلہ حضرت حضور کو دیکھتے جا رہے تھے اور لکھتے جا رہے تھے حضور کے ماتے پہ آلہ حضرت کی نظر پڑھی ہوگی کا جس کے ماتے شماعت کا سہرا سجا اس جبین سعادت پہ آلہ حضرت کی نظر گئی آلہ حضرت کی نظر گئی حضور کے کانوں پر کہاں تو روح نزدیک سے سننے والے موقع کان لالے کرام حضور کا تحل کی بات آئی کہاں وہ داہل جس کی ہر بات بحی خودا چشمہ علم و حکمت پہلا حضور کے زبان کی بات آئی کہاں وہ زبان جس کو ساب کل کی کل جی کہے اس کی نافذ حکمت پہلا حضور کے بھواں کے بارے آئی کہاں پتلی پتلی گلے کچھ کی پتیاں پتلی پتلی ملوئے کلے کچھ کی پتیاں ملوئوں کی ملوئوں کی اطافت پہلا جل کے سجدے کو میرا بے کاما چھکی ملوئوں کی نعزا کر پہلا ملوئے کچھ کی پتلی خودور کے کتم کی بارے آئی کہاں کھائی کریاں لے خا کے گزر کی قسم اس کا فیپا کی حرم ملوئے کچھ کی پتلی اور یہ سب نے کہلا ہے نبوت پہ بہت دروت دور ختم رسالت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم رسالت تاج دار ختم رسالت تاج دار ختم رسالت تاج دار ختم نبوت میں نے بات کو ختم بھی کرنا ہے اس سطح پہ بھی لے کے جانا ہے آپ کی بھرپور توجہ درخار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا ایک تو میں نے حضور کے اس میں گرامی پہ کچھ کلام کیا پھر صفت رسالت سب سے بھلند ہے مقام کے اعتبار سے اس اعتبار سے کلام کیا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے سننی جھوم جائیں گے یہ زندہ نبی کا جو زندہ غلام ہے نا یہ جھوم جائیں گے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا آج سے چودہ سو سال پہلے ترجمہ ہوا تو ترجمہ ہوا اس کا کیا کہ محمد اللہ کے رسول سارے بولو کیا ہوا اللہ کے رسول یار جس جس کو پتا ہے بولو اللہ کے رسول اور جنادہ مر گیا ہوئے پٹا لو ہم تو کہتے ہیں اللہ کا رسول کس نے کہا نبی مر گئے ہیں میں نے کہا تمہارا پتا نہیں کہاں سے تعلق ہے ہمارا نبی تو کل بھی تھا اور آج بھی ہے خائل میں قیب لئی آنے سے چھوڑا آگے چلتے ہیں حضور علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اچھا چھے سو سال پہلے ترجمہ ہوا تو کیا ہوا اللہ کے رسول تین سو سال پہلے ترجمہ ہوا تو کیا ہوا اللہ کے رسول آج ترجمہ کرو گے تو کیا ہوگا اللہ کے رسول ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ہمارے رسول میں شہر ایک پڑھوں گا آخر میں آپ کو دیکھوں گا کال ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہتا ہے کال کھڑے ہو کے یا رسول اللہ کہتا ہے کال سینے کا زور لگا کے یا رسول اللہ کہتا ہے جو ہاتھ اٹھائے وہ ہاتھ اٹھائے اگر کوئی کھڑے ہو کے یا رسول اللہ کہے تو ایک شیکنڈ میں کھڑا ہو کے اسی شیکنڈ میں واپس میٹ جائے پہلے مجھے کہنے تو دو بھائی سنیوں کا اعتماد بڑا ہے لیکن مجھے کہنے تو دو حربِ اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چبل میں رہ کے بھی کارٹوں کی پھول زندہ ہے بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی میں بھی ابھی وہ لوگ ہے جن کا رسول زندہ ہے مہرہِ رسالت رسالت مہرہِ رسالت ہمیں وہ لوگ ہیں ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہمیں وہ لوگ ہیں ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے میرا سے کسی نے کہا ملاد مناتے ہو وفات کیوں نہیں مناتے میں نے کہا وفات وہ منایا جلکہ مر گئے ہمارا رسول سلطان اللہ اکبر یہی اللہ برماتا ہے وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ جار لو بے شک تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اب یہاں پر مبصرین نے کہا ہے یہ کلام صرف صحابہ سے نہیں ہے یہ قرآن قیامت تک آنے والے قاری سے کہہ رہا ہے جو قرآن پڑے گا قرآن اس کو بتائے گا وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ جار لو رسول اللہ تم میں موجود ہیں اگر اس مجمع میں کوئی بے سہارا بیٹھا ہے نا اگر اس مجمع میں کوئی اکیلہ بیٹھا ہے نا اگر اس مجمع میں یا اس وآلہ جو پوری دنیا میں یا روایے پہ مجھے سندھ رہے ہیں ان میں کوئی ایسا ہے نا جو یہ سمجھتا ہے یا دنیا میں میں تنہا ہوں میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی سہارا نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دکھ سناؤں کوئی ایسا نہیں ہے جو سہارا دے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اپنے دکھڑے سناؤں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے سمجھ کے سینے سے لگا لے کوئی میرا نہیں ہے جو لوگوں کے رہاروں کو دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں اور کہیں کاش میرا بھی کوئی سہارا ہوتا اللہ برماتا ہے ایسے نہ کہنا وَعَلَبُوا اللَّهُ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ ہم نے تمہیں رسول ایسا دیا ہے وہ تمہیں موجود ہے اور اس شان سے موجود ہے کہ عزیزون علیہم مَعَنِتُمْ عَرِسُنْ عَلَيْكُمْ بِالْمَامِنِينَ اَرَوْفُرْ رَحِي ہمارے آقا زندہ ہے اللہ نے قرآن میں برمایا وَمَا اَرْسَلْنَا قَالَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مجھے بتایا کیا آلمین میں صرف صحابہ تھے صرف انسار تھے صرف مہاجر تھے صرف اہدِ رسالت تھا نہیں آلمین میں ہر زمان بھی شامل ہے اور ہر مقام بھی شامل ہے اور اللہ برمارا رحمتاً لِلْعَالَمِينَ مصطفیٰ ہے اگر کوئی کہے دھوپ ہے لیکن سورج نہیں اگر کوئی رات دو بجے آپ کو کہے بڑی سخت دھوپ ہے تو آپ کیا کہوگے فاغل ہو گیا ہے کوئی دوپیر کے پارم بجے آپ کو کہے کہ چاندری بہت ہے لیکن چاند نہیں کہوگا سٹھیا گیا ہے اگر کوئی کہے کہ بارش ہے لیکن بادل کوئی نہیں آپ کہوگے میٹلی اپسٹ ہے اسی طرح اگر کوئی کہے تو ہے لیکن صحبہ رحمت کوئی نہیں تو سمجھ ایلائی مال میں پرابلم ہے اگر رحمت ہے تو مال لو صحب رحمت بھی ہے مال لو سمجھ آئی یا نہیں آئی حضور عالمین کے لئے رحمت ہے اگر جو مر جائے وہ کیسے رحمت کرے گا میرے نبی عالمین کے لئے رحمت ہے ہر زمان اور ہر مکان کے لئے میرے آقاد زندہ ہے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے ابن ماجہ میں بھی موجید ہے اور مشخات میں بھی موجود ہے حضور علیہ السلام برماتے ہیں کہ کہیں سے بھی مجھ میں سلام کوئی پڑے تو میں اس کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی حیات تیبہ کا اگلا انداز اپنا جائیں گے یعنی جب آپ دیکھ کبر انور کے اندر جلوہ گھر ہوں گے تب حضور نے برمایا اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے حضور نے برمایا اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے فَنَبِيُ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزَكَ اللَّهِ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے اور ہمارے شاہِ غضرتِ خَدْ حَبِیبُ الرَّحْمَان بیان پرماتے ہیں یرزق انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ اس کو تقصیم بھی کیا کرتے ہیں اس ہی کی تفسیر میں علامہ وعید الزمان صاحب نے کہا علامہ وعید الزمان صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو پرمایا اس سے پتا چلا اسی حدیث میں حاشیہ کہا اس کے تفسیر کرتا ہوئے علامہ وعید الزمان صاحب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے پتا چلا کہ انبیاء کے اجزام اپنی قبر میں سلامت ہوتے ہیں انبیاء اپنی قبور میں سلامت ہوتے ہیں انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی اور علامہ وعید الزمان صاحب نے کہا کہ جیسے صحابہ رسول اللہ سے باتیں کرتے تھے ویسے ہم بھی جا کے ان سے اپنی بات کر سکتے ہیں کیونکہ آج بھی ان کی وہی برکت موجود ہے جو ان کی ظاہری آیات تیبہ میں تھی میں تو کہتا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّقَ مِنَ الْأُولَى وہ برکت کئی گناہ پڑھ کے آج دربار مصطفیٰ میں موجود ہیں حضور علیہ وآلہ وسلم ارشادت فرماتے ہیں ابو یالہ نے اس حدیث کو نقل کیا حضور ارشادت فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم میری قبر پہ حاضر ہوں گے حضور فرماتے ہیں جب وہ میری قبر پہ حاضر ہوں گے وہ مجھ سے سلام کریں گے اور میں ہمیں جواب بنایت فرماؤں گا اچھا اب کچھ اور گفتگو کروں یا ختم کرتوں آت اٹھا کے بتا کون کون اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہے حضور زندہ ہے بخاری میں موجود ہے حضور علیہ وآلہ وسلم ارشادت فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئے آپ کو حسی زیادہ آ رہی ہے تو باہر تشریف لے جائیں حضرت عادب علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئے اور انہوں نے قلام کیا کیونکہ جب حضور کی محفل میں بیٹھتے ہونا اس کا مقصد ہی ہوتا ہے دنیا سے کٹ کے اللہ اور اس کا رضول کی یاد میں آجاؤ ادھر بھی آگئے اس کو دیکھ کے تمسخور اڑانا ہے اس کو دیکھ کے تمسخور اڑانا ہے ادھر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے تو یہاں آنے کا فائدہ نہیں ہے ایسی لمحات میں ایسی مجالس میں لمحہ لگتا ہے بگڑی بنتے ہوئے اور خدا نقاستہ بیعت بھی ہو جائے تو کام خراب ہوتے میں بھی لمحہ لگتا ہے اس نے عدب کیا کرو حضور کے ذکر کا حضور فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئے اور ایک ڈائیلوگ ہوا اور ڈائیلوگ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور اگر آپ کو جانا نہ تناول فرماتے آج سب جنتوں میں ہوتے آپ نے وہ تناول فرمایا جس کے سبب یہاں آنا پڑا بخاری میں یہ حدیث موجود ہے حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا ایسا کہ ان پر غالبات ہے حدیث تو یہاں خط مکمل ہوئی اب علامہ بدر الدین علیہ جو احناف میں بخاری کا سب سے بڑا شارہ ہے علامہ بدر الدین علیہ نے کہا کہ سوال یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کب سمجھا رہی ہے یا نہیں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قبر میں جانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنے میں تو لمبا قیب ہے بدر الدین علیہ کہتے ہیں سوال یہ ہے بخاری میں حدیث بتا رہی ہے ان دونوں کا ٹائلوک ہوا تو یہ کب ہوا اور کہاں ہوا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دنیا کے آغاز سے پہلے کی بات ہے کیونکہ سوال ہی دنیا میں آنے کے باڑے میں ہے حضرت پتر الدین علیہ نہیں کہتے ہیں سوال یہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا یہ ٹائلوک ہوا یہ کیسے ہوا جب ان کے قبر میں جانے اور ان کے دنیا میں آنے میں بڑا لمبا کہے پاتا ہے پتر الدین علیہ نے کہاں بلے بلے یہ تو شال ہے رسالت ظاہر ہو رہی ہے کہاں اگر یہ بات دور آدم کی ہے تو یہ موسیٰ کی شال ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی روحانی طور پر زندہ ہے جس سے چاہے جا کے بات کر سکتا ہے اور کہاں اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو یہ آدم علیہ السلام کی شال ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہے اور جس سے چاہے جا کے بات کر سکتا ہے اب میں بات کرتا ہوں آدم بھی میرے نبی کے مقتدی ہے موسیٰ بھی میرے نبی کے مقتدی ہے جس کا مقتدی ایسے زندہ ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا حد نارے رسالت حل سنت نے کوئی عقیدہ من کھڑت نہیں بنایا کوئی عقیدہ بزار سے نہیں خریدا ایک ایک عقیدہ پر قرآن و سنت کے دلائل کا امبار موجود ہے حضور علیہ السلام برماتے ہیں حضور علیہ السلام برماتے ہیں مسلم میں موجود ہیں میں نے سات سے آٹھ منٹ میں بات کو خدم کر دینا ہے حضور علیہ السلام میں ارشاد برماتے ہیں مسلم میں موجود ہے حضور حج پہ جا رہے تھے حضرت عبداللہ بن اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور حضور ایک مقام پر رکے حج پہ جاتے ہوئے اور پرمایا ہے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام احرام پہتے ہوئے تلبی کہتے ہوئے احرام پہن کے اس پہاڑی سے اتر رہے ہیں اور حج کریں گے کبھی سنا ہے کوئی حاجی صاحب بوت ہو کے حج میں جا رہے ہو نہیں سنا نا یہ شان رسالت ہے صرف زندہ نہیں ہے عمال کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوا حج کے لئے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو پتہ جلا جن کے مقتدیس انداز میں زندہ ہے امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا دلال نبویہ میں موجود ہے امام سیوتی نے الحاوی للپتاوہ میں نقل کیا سنندرمی میں بھی موجود ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ جب یزید پلیت نے قابط اللہ پہ حملہ کیا اور پھر مسجد نبی پہ حملہ کیا مسجد نبی میں گھوڑوں کو بان دیا مسجد نبی میں آزان و اقامت صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل پہ بوجھ تھا کہ اس یزید کی وجہ سے تین دن اور تین راتیں حضور کی مسجد میں آزان اور اقامت رک گئی میں نے بتایا دلال نبویہ میں موجود ہے سیوتی صاحب نے الحاوی للپتاوہ میں نقل کیا سنندرمی میں بھی موجود ہے امام دیرمی نے بھی نقل کیا حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں وہ تینوں دن اور تینوں راتیں میں مسجد نبی کے اندر تھا وہ کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا حضور کی قبر سے پانچھوں وقت ازان کی بھی آماز آتی تھی اور اقامت کی بھی آماز آتی تھی یہ عالم ہے میرے نبی کی حیات کا اللہ اکبر علامہ شبیر عثمانی صاحب کہتے ہیں اس سے پتا چلا کہ بے شک انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں ازان و اقامت کا ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں اپنی قبور میں اللہ اکبر اور انور شاہ کاشمیری صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ قبور میں بہت سے عمال جو ہے وہ انبیاء سے ثابت ہیں ازان و اقامت کا ساتھ نماز پڑھنا یہ امام ترمزی کا ذریعہ ثابت ہے اور قرآن کے تلاوت قبروں میں جا کے بھی کرنا یہ امام بخاری کا ذریعہ ثابت ہے میں نے کہا ہے دس منٹ میں میں نے بات کو ختم کرنا ہے اللہ قریب نے قرآن میں برمایا جب بھی اپنی جانوں میں ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے گا وہاں جا کے کیا کرو اللہ سے معافی مانگو کہا یا اللہ پھر راضی ہو جائے گا کہا نہیں اصل بات تو ابھی رہ دی ہے یا اللہ وہ کیا ہے کہا رسول اللہ تمہاری سفارش کریں مردہ کسی کی سفارش کرتا ہے مردہ کسی کی سفارش کر سکتا ہے میں نے ایک دعویٰ یہ کہا تو میں نے سے کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو صحابہ کے لیے تھا تو میں نے کہا کہا ابھی صحابہ کے لیے تھا کہا نہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے میں نے کہا یہ دونوں حکم ساتھ آئے ہیں جیسے وستغفر اللہ ہمیشہ کے لیے ہے ویسے ہی وستغفر اللہ ورسول بھی ہمیشہ کے لیے ہیں رسول اللہ تمہاری سفارش کریں پتہ جلا اگر سفارش کرنی ہے تو سفارش کرنے کے لیے موجود ہے کہ سفارش کرنے والا زندہ ہو اللہ کریم نے قرآن قریم میں ارشاد فرمایا ملاد پہ تو یہ آپ آئیت سنتے ہیں آج حیات پہ سنیں کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ انہوں میں اپنا رسول کو بھیجا اب یہاں مفسرین کہتے ہیں یہ احسان صرف صحابہ پہ نہیں تو یہ ہم پہ بھی ہے اور اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے میں نے تم پہ احسان کیا کہا جس نے احسان کیا وہ زندہ جس پر احسان کیا ہم وہ زندہ کہا کر احسان ہی نہیں رہا اگر احسان ہی پیچ میں سے لکل گیا ہے اگر احسان ہی مار گیا ہے معاذ اللہ تو پھر آج جتایا کیا جا رہا ہے بتایا کیا جا رہا ہے کہا کر کرنے والا ہے جل پر کیا وہ ہے اور آج بھی کہہ رہا ہے مراکی وال والو میں نے تم پہ احسان کیا کہ تمہیں رسول اللہ دیئے تو پتا چلا رسول بھی زندہ موجود ہے میرا جد ہے ہم جد دو حدیث پر بعد ختم میرا جد ہے ہم جد برنہ حیات میں میرا تو بھی اور کفتگو کو بھی دل کر رہا ہے اور گھنٹا اور کر بھی سکتا ہوں میرا جد ہے ہم جد حضرت خازہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ کے شیخ مدینہ پاک میں بیٹھے تھے موطع عمالک کی حدیث لیے ایک صاحب آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نے موطع عمالک کی حدیث نہیں پڑی کہ حضور نے فرمایا آپ نے فرمایا بلکل پڑی ہے آپ نے فرمایا اس نے کہا پھر آپ لوگ یہاں آتے ہیں ایسے کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہم کیا کرتے ہیں تم نے اس حدیث سے کیا سمجھا کہا حضور نے فرمایا میری قبر کو بھت نہ بناو بھت بھی پتھر لوگ بھت کے بعد جاتے ہیں عطا کی امید رکھتے ہیں آپ قبر کے پاس آتے ہو اور یہاں پر آکے ہاتھ کو بانتے ہو ہم نے کہا کہ ہم کہتے ہیں سجدہ کرنا شرک ہے شرک کا میں نے گفتگو کے آغاز میں اپنے بیان کے آغاز میں کہا تھا شاہ نے رسالت بیان کرتے ہوئے یہ زیر میں رکھنا اللہ معبود ہے اور حضور عبد ہے سمجھ آئی لیکن کہا کہ آپ یہاں آکتے ہو عطا کی امید رکھتے ہو آد بانتے ہو سر جکا کے کھڑے ہوتے ہو یہاں مو کر کے تعظیم سے کھڑے ہوتے ہو یہ بت کے ساتھ تشبیح ہوتی ہے حضور نے قرما دیا میری قبر کو بت نہ بناو تو آپ یہاں آتے ہو اور ایسے کام کرتے ہو یہ بتوں سے تشبیح ہوتی ہے یہ حضور نے منع کیا ہے آپ نے برمایا یہ عدیث تو ہمارا عقیدہ ثابت کرتی ہے مجھ نے کہا وہ کیسے آپ نے برمایا حضور نے برمایا میری قبر کو بت نہ بنانا کیونکہ بت مردے کے برابر ہوتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ دے سکتا ہے میری قبر پہ ایسے نہ آلہ جیسے کسی پت یا مرتے کے پاس آ رہے ہو جب میری قبر پہ آلہ تو منزارہ قبری وجبت لہو شمادی کا عقیدہ رکھ کے آلہ جب میری قبر پہ آلہ تو یہ عقیدہ رکھ کے آلہ کہ یا سن بھی سکتے ہیں یا دیکھ بھی سکتے ہیں یا تے بھی سکتے ہیں یا جولی قبر بھی سکتے ہیں یا مدیلہ بھلا کے بھی دے سکتے ہیں مراکی وال میں پٹھا کے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں انہا آتا انہا کل قوسر ساری کسرت پاتے یہ ہیں رب ہے مہدی یہ ہیں قاسم رز کسکا ہے کھلاتے یہ ہیں جلتی چان بھجاتے یہ ہیں روتی آنکھ ہساتے یہ ہیں ماتم گھر میں ایک نظر سے شادی شادی رچاتے یہ ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں لاکھ بلائے کڑوڑو دشول کال بچائے بچاتے یہ ہیں رب ہے مہدی یہ ہیں قاسم رز کسکا ہے کھلاتے یہ ہیں انہا آتا انہا کل قوسر ساری کسرت پاتے یہ ہیں کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں پیز جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں جب کوئی یہ عقیدہ رکھے لا کہ سب کچھ یہ ہیں تو وہ ہوتا پریلی میں ہے لیکن اس وطیلے سے کہا جاتا ہے کہ قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں اپنے نبی کے معاملے میں اپنے عقیدے مضبوط رکھنا اپنے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھنا فرقہ واریت میں نہ پڑنا لیکن کبھی اہل سنت کے عقیدے کو نہ چھوڑنا اہل سنت کے عقیدے کو تھام کر رکھنا مجدد الفسانی کے عقیدے کو تھام کر رکھنا داتا علی حجویری اور غوث آزم کے عقیدے کو تھام کر رکھنا امام احمد رضا خان کے عقیدے کو تھام کر رکھنا حضرت خواج عبدالقریب کے عقیدے کو تھام کر رکھنا آج الحمدللہ آج 21 نومبر 2021 سیالکوٹ کی سرزمین پہ ماشاءاللہ یہ ہزاروں کا اجتماع ہے آج کے اجتماع میں اپنے لیکچے کو کنٹلیوڈ کرتے ہوئے اپنے خطاب کو ختم کرتے ہوئے میں ایک پیغام دینا بہت ضروری سمجھوں گا یا رسول اللہ کہنے والے سنیوں یاد رکھنا ہم یا رسول اللہ کہنے والے جو ہیں نا ایک تو یہ یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو غلام ہوتا ہے اس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے وہ حسن اخلاق رکھنے والا ہوتا ہے اس سے کبھی کسی کو تقریف نہیں پہنچتی جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کون ہے موامل کون ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے مسلمان اور موامل کی کیا پہچان بیان پروائی کہ اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگوں کا یعنی برمایا دوسرے مسلمان کا کہا اس کے ہاتھ سے دوسرے انسان کی عزت بھی محفوظ ہوتی ہے جان بھی محفوظ ہوتی ہے مال بھی محفوظ ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے غلاموں اپنے اخلاق کو بہترین کر لو تمہیں زبان سے نہ بتانا پڑے کہ تم یا رسول اللہ کہنے والے ہو تمہیں زبان سے نہ بتانا پڑے کہ تم حضور سے عقیدت رکھتے ہو تمہارا اخلاق اور کردار دوسرے لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہو کہ تمہارے اخلاق اور کردار کو لوگ دیکھ کے کہیں ہاں یہ رحمت اللہ العالمین کا غلام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے یہ یاد رکھنا اس وقت مسلمانوں کو تو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے اس وقت امت مسلمہ آپ بتائیں اگر امت مسلمہ اس وقت ایک ہو جائے یہ اختلافات کو ختم کر کے امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں گرامی پر ایک ہو جائے تو مجھے بتائیے کیا کسی میں یہ ضرورت بھی ہوگی کہ وہ اسلام پر انگلی اٹھا سکے ہرگز نہیں ہوگی ہمیشہ یہ یاد رکھئے گا بکھر جانے میں زوال ہوتا ہے اور اکٹھے ہونے میں اروج ہوتا ہے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا اور یا رسول اللہ کہنے والا یہ یاد رکھنا ہم اپنے عقیدے پر قائم ہیں الحمدللہ اپنا عقیدہ بیان بھی کرتے ہیں الحمدللہ لیکن فرقہ واریت کے آگ میں اس وقت فرقہ واریت کی آگ جلانے کا یہ نہ ہمارا مذہب اس کا متحمل ہے نہ ہمارا بلک اس کا متحمل ہے کسی صورت فرقہ واریت کی آگ ناگ جلانا کیونکہ فرقہ واریت کی آگ جو ہے وہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے دھونوں قلیہ سرد مند نہیں ہے اس وقت امت کے لیے وحدت کی ضرورت ہے مشترقات پر ایک ہونے کی ضرورت ہے اور ایک اور پیغام یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ریاست یہ ملک پاکستان یہ ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں اس ملک کی حفاظت اس کی عملات کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ کہنے والے احل سنت کے مشائق تھے جنہوں نے جب پاکستان بند رہا تھا تو کسی قربانی سے در ایک نہیں کیا تھا پاکستان کے قیام کی خاطر آج پاکستان کے استحقام کی خاطر بھی یا رسول اللہ کہنے والے ہر قربانی دے سکتے ہیں پاکستان کے استحقام کی خاطر بھی یہ خانقہ ہیں اور ہمارے مشائق اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کریں گے اور میں آج اس ہزاروں کا اشتباہ میں سے الکورٹ پہ یہ تو ہزاروں کا اشتباہ ہے یہاں سے اب آج ہے پاکستان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے پاکستان کے قیام کی خاطر قائد عاظم محمد علی جناہ کے ساتھ مشائق اہل سنت کھڑے تھے اسی طرح پاکستان اور اسلام کی سربلندی کی خاطر اور پاکستان کا استحقام کی خاطر مشائق اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے اب آج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اب آج پاکستان کو اور اس کے سپاہ سالار کو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور اسلام کے عبادت کی خاطر اب آج پاکستان جتنے اقتامات اٹھائے گی اسلام کے سربلندی کے لیے پاکستان کے سربلندی اور عبادت کے لیے اب آج پاکستان اور اس کے جو سپاہ سالار ہیں باجوا صاحب یہ جو قدم اٹھائیں گے یا رسول اللہ کہنے والے اسلام اور پاکستان کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کا ببادار رکھیں حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم این شریف این کے ساتھ وابستہ رہنے کی تافیق اطاع فرائے نبیت صاحب آپ کو پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کے والد صاحب کو مبارک دیتا ہوں آپ کے بھائیوں کو مبارک دیتا ہوں اویس صاحب آپ کی پوری ٹیم کو مبارک دیتا ہوں سیالکوٹ کے سارے سنگیوں anytime مبارک دیتا ہوں سجانے والوں کو سجانے پر مبارک دیتا ہوں آنے والوں کو آنے پر مبارک اور دعائیں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ پر اتنا خاص فضل و قرم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنے فضل و قرم اور رحمتوں کے تمام دروازوں کو کھول ڈالے دعا کریں اللہ ہمارے شیخ خمر دراز بالخیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ اقامل کو کہ فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے اسلامی نظریاتی کانسل کے ہمارے چیر بین جناب قبلہ آیاس صحاب اگات عطا فرمائے ایک شیر میں بات کو ختم کر دیتے ہیں ایک شیر پڑھنا ہے اور آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کے پہنا ہے اور اسی میں بات کو ختم کریں ہاں وہ جس کے لیے محفل کون ہے نسی جی ہے پتہ ہے نہ وہ کون ہے کون ہے وہ وہ کون ہے سیال گوٹیوں بول پو وہ کون ہے وہ کال ہے آجا مجھے سیال گوٹ کی بولی بھی تھوڑی تھوڑی آتی ہے ہاں وہ جس کے لیے ارتزاب یہ بڑے ٹھاٹے ہوتے ہیں سیال گوٹ والے مجھے بڑا کا جربہ بھی ہے وہ جس کے لیے محفل کون ہے سجی ہے پھر دوس بری جس کے وسیلے سے بلی ہے وہاں ہشمی مکہ مدلی الاربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کون ہے سجی ہے پھر دوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہاں ہشمی مکہ مدلی الاربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے وہ مقدوم امرابی ہے وہی والی کل ہے وہ جس بلد ہے وہ جس بلد ہے سارے زمانیں کھلے گی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی یہ آوائی کیو ٹی وی کو بھی اللہ تعالی ہے عجر عظیم ادا فرمائے حاجی عبدالروف صاحب کو اللہ تعالی عمر دراز بالخیر دے ان کی خدمات کو قبول کرے یہ پوری دنیا میں انہوں نے محفل برائے راست دکھا یہ آروائے نے فیاجی صاحب کو اللہ جزا دے اللہ تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دورانے گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں بیرے شیخ خابل بیٹھ جائی اس شریف کے لیے اب ہم ذکر کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد دعا ہوگی یہ ذہن میں رکھیں کہ نظام جو ہے نا اس میں اذکار ذکر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے آپ جیسے جسمانی بیٹھ جائیے ایک من خاموشی اختیار کریں یہ جو کہتے ہیں نا چپ کر جائیں ان کا زیادہ شور ہوتا ہے سب بھی خاموش ہو جائیں جدر جگہ میں پیہ بیٹھ جو تسی جناب تسی بھی بھائی بن جو مہربانی بیان خوبصورت ہوا دعفر ناجواب ہوئی عوید صاحب آپ نے آپ کے بھائیوں نے تسی آج شورے سے میرے شاہدہ ذکر کر رہے سو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پیر سے ایسی محبت عطا فرمائے جیسی آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں بار بار کہہ رہے تھے میرے پیر جا کوئی پیر نہیں میرے پیر دا سونا مخلا میرے پیر دا چمکتیش بیشانی ساری بات بات پر بات اپنے شاہد کی کرتے رہے ایک کے ساتھ ایک کے بھائی بیٹھے ہیں ایک بھائی کے اس وقت حلیل ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ کسے نے کیا ہے نا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی شاہدہ بزدہ دلے سے جب وہ مراکبیج بندہ جاندہ ہے نا اس دن حال میں لڑا سے تہہر شاہدہ نظر آندہ ہے کہ آمیتن اس دن حال میں لڑا دے خیر آپ کی خوبصورت مصوب آپ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ صاحب نے آجا الحمدللہ خوبصورت ذکر فرمایا کسی بیان کی اس وقت ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے اسے جانے میں قصر نہیں چھوڑی قبلہ صاحب نے اسے آگے سے آگے لے جانے میں قصر نہیں چھوڑی تو اسی حاضر ہو گئے حضوریج لے آگے بڑی قیفیات تھی بڑا لطف آیا بڑا مزہ آیا اس میں آپ آگے اس میں کسی بیان کی ضرورت نہیں خوبصورت کا خطابات ہم نے سنے علامہ کرام کے خوبصورت محفل روحانی وجدانی کے افیات والی محفل میں صرف ذکر کی طرف جانا ہے جانا چاہا رہا ہوں کہ ابلا صاحب ہی تھوڑا سے ذکر بھی کرائیں گے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ جب وہ سیردادی پیر ہوئے نہ آرام آئے کہ ڈاکٹر کو لست ہے وہ کوئی گولی شولی دیندہ ہے کوئی طریقہ دست ہے ایک کار ہو کر ایک کھائیں ہو نہ کھائیں کسی بھی قسم کے جسوانی اس کے لیے جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کوئی دعا دے دعا دیتے ہیں کوئی دعا دیتے ہیں یہ خان کا ہی نظام ادھر بندہ روحانی علاج کے لیے آتا ہے اور روحانی علاج کے لیے وظائف عطا کیا جاتے ہیں اور اس وظائف میں جیسے بیعت کے بعد کہا جاتا ہے سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے جو بندے کو پاک کرتے ہیں اس کی سختی تنگی ساری معاملات اس کے ٹھیک کر دیتے ہیں روحانی کیا فتح فرماتے ہیں کتنا مزا آ رہا تھا بیس میں اقل میں کس تنداز سے عقیدے کے اوپر قبلہ صاحب مفتگو فرمارے تھے یہ ذہن میں رکھئے گا کلمہ پڑھنے کے بعد عقیدہ سب سے اہم چیز ہے سب سے اہم چیز جو اگلا قدم میں نے وہ عقیدے کا ہے اس لیے عقاعد پہ مضبوطی سے جم کے رہیں میں جو بات میں نے کہا کہ میں بات کرنا نہیں یہ جو اب یہ ذکر یہ درود شریف یہ سارے کس لیے ہوتے ہیں کہ یہ جسم کا ڈاکٹر کرتا ہے یہ جو روحانی دنیا ہے اس میں روحانی پیشواب کو بتاتا ہے کہ آپ اندر کا سکون کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور اس کے لیے خالق نے بھی فرمایا ہے کہ اگر تو سکون چاہنا ہے نا تو دو چاہت سیڈیٹیو کہا کہتا نہیں ملے گا شارٹ کٹ سا ہوگا جس کی کی کہا میں تو ڈاکٹر بیٹھا ہے گولیاں جولیاں اندیاں نے نیندر دیا یا کوئی پاگل ہوگے دوست اٹھلانے دیں شرابے نے تھوڑی دیرہ آستے تھے بعد جھوڑ بے چاہنے ہو کے اٹھتا ہے یا کوئی سمجھتا ہے کہ بہت ساری مال کٹھے کر لیا کوئی کرسی بڑی ساری کٹھی پہ بیٹھ کیا کوئی سارے آتے ہیں ادگاہ میں الحمدللہ ہر بندہ سکون کے لیے آتے ہیں تیرہ اور میراج بڑھاڑا ہے اس کو بہتر کوئی رستہ دستہ نہ لانی کہ تُو اتمنان ایک قلب اگر چاند ہے کہ اوتاں کس ہجھ ملے گا اللہ دے ذکر بھی ملے گا اللہ دا ذکر بھی اس طرح اید دے اس طرح ڈاکٹروں کو اللہ دا ہے اسی طرح اللہ کا ذکر بھی کسی اللہ والے سے ملے گا وہ بتائے گا کس انداز کو اپنا ہے کہ آپ کس طرح سے پڑھ کس طرح سے کہ تیری پرواز ہو تو تجھے سکون ملے اتمنان ملے تو جب یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس طرح ہم چل رہے ہیں کیونکہ یہ روحانی محفل ہوتی ہے یہ خانقائی نظام ہے ادھر یہ سارے جس طرح قبلہ سب لے گئے نا اٹھا کے کہاں سے کہاں یہ بھی ہوتا تھا کبھی اللہ کا ذکر کرتے تھے نا تو لیٹا بند کرتے تھے جاں دیا تھا تاکہ ادھر ادھر کچھ نظر ہی نہ آئے ایک خاموشی ہماری اپنی مسجد میں ہوتا ہے ابھی بھی رمضان میں ہوتا ہے کہ لائٹیں آف کر دی جاتی ہیں اور پھر اللہ کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اندر اس کا اللہ کے ذکر کی جو روشنی ہے نا اس کے حد سے بار کر کوئی روشنی ہے نہیں اور ہمیں اسے ہی روشن کرنا ہے اسے ہی زندہ کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں اس طرف جو محفل کے کوئی عروج پہ لے گئی نا طبلہ صاحب جس طرح اب ادھر وہ چیز جو اس کو اس تقامت جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اصل میں یہی ہے سکون اس کی طرف جانے کے لیے اس کی طرف بڑھنے کے لیے میں نے پہلے کہا کہ میں بات کر کے محول کو اس جگہ جس جگہ ہے ادھر نیچے نہیں اسی محول میں میں اللہ کے ذکر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں ذکر قبلہ صاحب کریں گے ہم سب بل کے ساتھ کریں گے سب طرف سے تو جو اٹھالو بہترین اس میں ہوتا ہے جو روحانی دنیا میں براقبے کو کہا جاتا ہے کھاں بند کر لے اور بے خبر ہو جا آس پاس دل کی طرف توجہ کر کیونکہ اسے ہی ٹھیک کرنا ہے اس طرف توجہ کرتے ہوئے اس طرف چلیں کہ آج جو اس وقت کی ضرورت ہے نا جو انتشار ہے جو بیلیوز فتم ہوئی ہیں ٹھیکے داران دے جو حالیں سکھان آلیاں دے بھی یہ حالتیں تائیں ٹھیک ہوئے گا اللہ تعالی رحم کر دے ہم سب کے حوال کے اوپر کرم فرمائے آسان فرمائے آئیے اس ذکر کی طرف چلتے ہیں جس سے تبنہ نکال ملتا ہے جس سے سکون ملتا ہے جو ایسا ذکر ہے جسے سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں کہ جس طرف آپ بلانے کے لیے آئے بلال صاحب ذکر کر آئیں گے اس کے بعد انشاءاللہ چند لمحات کے لیے ذکر میں شریک ہو جائے جو مجھے پتا ہے بلکل جگہ بیچ میں نہیں ہے لیکن اگر دوزانوں بیٹھنے کی جگہ ہے تو کچھ دیر دوزانوں بیٹھ جائے جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیجئے مراقبے کی جو قیفیت ہوتی ہے ہر طرف سے توجہ ہٹا کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف آپ کی توجہ ہوگی مجھے پتا ہے آپ مدینہ شریف کی تڑپ میں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر کے کریں تاکہ اس کو جتنی تڑپ ہے اس طرح حاضری ہوا جائے آنکھوں کو بند کر لیجئے چند لمحات کے لیے ذکر میں شریک ہونا ہے اور میرے ساتھ کہنے کی کوشش ہے یہ پوری توجہ اللہ کی طرف ہو اور اس کے رسول کی طرف ہو انتہ رب بھی یا اللہ تو میرا رب ہے انتہ حس بھی اللہ تو ہی میرے لئے قافی ہے انتہ لینے مل وقیل تو ہی بہترین کارسان ہے یہ اللہ کا ذکر بھی ہے اللہ کا شکر بھی ہے اور دعا بھی ہے مشایخ نقشمند کہتے ہیں یہ بہت پاورفل ذکر ہے یعنی یہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں مقربین کا کیونکہ ذکر ہے تو ان کی وسیلے سے پیش کرتا ہے ایتا رب بھی ایتا حس بھی ایتا لینے مل بقیل ایتا رب بھی ایتا حس بھی ایتا لینے مل بقیل ہلتا ربی ہلتا حاسل ہلتا لینے ملوکیل 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 انت ربی انت حسدی انت لینی ملوکیل لَا اِلَهَا هِزَّ اللَّهِ 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 لا اله ازا اللہ 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 ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ اللہ 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 علیہ وسلم سیدنا کریم سلی اللہ اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم سیدنا شفیر سیدنا نبی سیدنا کریم سلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم سلی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ 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 موسیقی 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 دل 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 پر توجہ ہوکے اللہ حود اے سب خوب پکا ہوکے اور صبح دی رماز پڑھیں تو بعد ایک سو ورتبہ درود شیف تین سو ورتبہ یا حیو یا قیوں پھر ایک سو ورتبہ درود شیف کے وزیفہ رکھو یہ وڈا وزیفہ اللہ دا ذکر زباننا الگلنہ لیکن دل خیال دینا اللہ ہو ہر سانس کرتا رہے کوئی سانس غفلت اتنا جائے اور ساڑھی طریقت دی بنیاد ہے یہ کہ ملک عالم آپ دے حکماتیں چلنا آپ دے کسے حکم دی خلاف بردی نہ کرنے اور تسیس سارے روحانی اولاد بھی چامل ہو گئے ہو میں ایک جملہ کہنا بہت زیادہ ضروری سمجھ دائیں جب یہ رون کا دیکھ دیو نا ہر جگہ جدر جاؤ الحمدللہ قبلہ صاحب سندھ ہوئے حجاب ہوئے جدر بھی پرنٹیو ہوئے جدر پاکستان ہوئے یہ بار الحمدللہ تسیس لکھان دی تعدادی چو میری اولاد ہو میں خوشی ہوں بھی ہے جب کوئی میرا سنگی کوئی میری روحانی اولاد ہے چو میرے نالا اے آکے گل کر دے نا وہ فلان دوست بڑا اچھا ہے وہ بڑا اچھے کام کر رہے ہیں وہ بہت خوبصورتی طرح نموز تحریک ہے کیونکہ پیو آنا کہ خوشی ہوں بھی ہے کہ اے اچھیاں اچھیاں گلہ کر دا ہے جو رب میں میں ہر نے سکھاندہ رہنا تے مل کے باقی ایسی سارے کمزور ہوں شاید تُسا سارے ہیں تو زیادہ کمزور میں ہوں انسان ہوں کمزور پیدے کیتے گیا غلطی کتائی ہر ایک کل ممکن ہے غلطیاں بغیرہ اس طرف وجہ نہ کرو ادھا گلاس ایک کوٹ بھی ہوئے نا دے ایک یا کرو گلاس اچ کوٹے خالی مات کیا کرو بس اس طرف توجہ رکھو اس کی اچھے استرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میرے گلام بھی زبان بھی مٹھی ہوئے گی گمان بھی اچھا ہوئے گا دنیت بھی اچھی ہوئے گی اس کے لئے اچھا کام کر رہے کے لئے ایک سے دو دو سے چار چار دکھیر رہنگی ساٹھا تھے کام میں کہ امت کی کٹھا کر رہے گی اب تو ابھی قبلہ صاحب نے ہوا ہے نا یہ وقت نہیں ہے کیا ہم ہی درود ہے ہم نے تو امت کو کٹھا کر رہے ہیں آپ پسی چاہ کٹھے ہو مانگا نہیں الحمدللہ ملیل دے صحابی چاہ دنیا جی اکٹھے ہوکے کم کرنے جو مزا بھی ہوں گا اور راضی بھی ہوں گا وہ فرماندہ ہے اکٹھے رو مل کے رو رحمت شامل آل ہوندی ہے تو میں درخواست کروں گا آپ سب سے کہ خوب مل کے اکٹھے ہوکے ایک دوسرے کی طاقت بنیں ایک دوسرے کا سہارا بنیں اپنے دین کی اس سیاقہ علیہ السلام کے اس فرمان کو ساملے رکھیں کہ اس کو علاؤنا تو اس لیے کہ کوئی اچھی بات کر سکو اور اگر اچھی رانکار سا سکونا تو چھل لو چھپ کر جو آپ فرماندہ ہیں تو گریب غل کرن پر وجہ چھپ کر رہے آنا اے بھی عبادت پاڑ جائے اس لیے کوشش کریں کٹھے ہوکے بہت کام ہے آپ سب قبلہ صاحب کے سفائی بنیں قبلہ صاحب کے ساتھ چلیں بہت کام کنڈے جدر دیکھو کنڈے اسی کنڈے چکڑے نہیں اسی کنڈے بکھیر رہے نہیں اسی محبت عام کرنی ہے نفرت دے کہ ختم کرنے دی آتی ہے اسی ایکٹیب ہونا ہے خانقائی رضان کا اصل میں پیغام ہی لیے تھا اور یہی ہے اور یہی رہے گا اللہ تعالیٰ طاقت دے بڑے بڑے خوبصورت آتی ہیں ملک صاحب ہیں محبت سے بھرے ہوئے ایک ایک بندہ ہے اگر ہم سب مل کے کٹھے ہو کے بڑھ چڑھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے کبلہ صاحب کی دیکھتے ہونا سنگی اران رہا جاندل میں فون کر کے پوچھتے ہیں ملاقات ہو جائے گی میں کہتا ہاں کراچی ہے اور صبح پر دن کسی پیار رہے سو راتی کراچی دے سوئیرے تے اکاڑے ہی کر رہے میں کہا راتی کراچی اسی سال بیٹا اس سے لے اکاڑے پور جائے اور پھر کہتا شامی پوچھتا ہے بولاقات ہو جائے گی میں کہا تھا انہوں کو آٹھ بیٹھے وہ کہندہ ہے کمال کر دیو اسے لے کہا رہے سو کراچی اس طرح کام کرنے کی کام کام اور کام محنت محنت اور انتھک محنت یہ محنت آپ کے کام آئے گی باقی وڈے وڈے پلازے تھے وڈے وڈے بھرپے تھے وڈے وڈیا کرسیاں سب ہی در رہ جا دیا یہ محنت اصل جو آپ کے ساتھ جائے گی اور یہی روحانی خانکہ کا پیغام ہوتا ہے مل جل کے کٹھے ہو کے خوبصورتی کے ساتھ جس قدر ہو سکے قبلہ صاحب کے بازو برے جتنے کٹھے ہو گے نہ اتنی گھڑی تیز چلے گی اب تو ہوتا نہیں کسی زمانے میں ہتاری اور بھی ہوتا ہے تارہاں چھاندے سننا ہے زمین سے بجلی آنے تو بڑی بڑی ساری چرکھنی ہوتی اس کے گرد وہ ہوتی تھی کہ اوہ لوہ اتنی موٹی تار اوپر ٹرانسپیشن لائن گزرتی ہے اس کی کھجدے سن دو بندے مشینہ نہیں ہوں گیا سن اتنا دو کھجدے سن دو دے چار ہو جاندے سن چار دے آٹھ پھر اپنا اپنا دے دو زور لاندے سن اپنا اپنا زور توجہ جاتا ہوں اپنا اپنا زور نہ تارہ ہوتی سن کھجدی جاندی سی نہ چرکڑی ہوتی سی پھر کہاندے سن اپنے اپنے لال نہیں ہوئے گا انہوں سے مل جائے انہوں سے نانال نہ رکھیے مطلب اب نام سے نہیں کام سے مطلب خدا دا واسطہ ہے ساڑھے دین دفت دیا سب سے بڑی پریشانی کا جو ادھر علماء اکرام موجود ہے ہر بندے کو اپنے نام کی پڑی گیا تنظیم کی پڑی گیا کام سے کسی کو مطلب نہیں یہ تو کم کرنا چاندے سن پھر سمجھ آنڈی سی نا نہیں ہو سکتا دعا ہو جاتی تو بیربانی ہو اچھا ایک منٹ ٹھائر جائے جی دعا ہونے پہلے دعا ہوگی دعا ہوگی بیٹھ جائیے کورندازی بھی بیٹھ کی ہوگی آپ بیٹھ جائیں تاکہ سب دیکھ سکیں تشریف رکھیں جو مل جان سمجھ بیٹھ 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 چور دیں اس وقت کوئی پڑچی نہ پکڑے چور دیجئے دو منٹ ٹھائر جاؤ بیٹھ خاموشی ایک بیٹھ کم کرن ستے ساری رات دس کے صبح ادھر پہنچن کم کم کرن دا طریقہ دا اے نا کہ چرخڑی سو نا سارے بڑی ساری چرخڑی ہندی سے ان پتہ نہیں ہندی ہے نہیں تار کھج دے تا مل کے بہت سارے لوگ مقصد ہے اندازی تار کھجیے تار لگ جائے تو روشری پیان جائے اور جو کلے کلے لگ دے سن دو دو چار دیا ٹولیا نہیں پھر کہن دے سن نہیں ہنجنی کام مڑنا سارے کو جان دے سن پکڑو تار زور دی لاندے سن جب مل کے کر دے سن جیسے گڑیاں چکر ہوں اس طرح پھر دی سی کٹھے اوکے کام ایک اخلاص کے ساب کام یہ نہیں کہ کریٹ کریٹ چکر جنب ہو کریٹ اس نے دے رہا ہے ادھر کریٹ لان اس نے مو مارے گا کریٹ کبلا صاحب خطاب سنو مو پہ مار کہ جس کو کریٹ لانا سی جانا میں لی آسی مل لے کاندر صوفی ہے بڑا سخی ہے اس نظام کریٹ عجر کی سر رکھو اس نظام کے لیے یہ بہت ضروری ہے اللہ تعالی رحم کرے کرم کرے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں مل کے میرے مجھے بڑا عجیب سا حسوس ہوتا پتر میرے دخلاق دوسرا پتر آگے کہ تیرا پتر ٹھیک نہیں میں نہیں اچھا لگا میں اچاندہ کہ میرے سارے پتر آگے کر کبھا لیدی سارے تاڑھے پائیپ بڑھ تچھے پہلے کبھا دعا تغا کے لیے صوبیدار محمد حسین علی صاحب ملک اسلام شہید صاحب شعیب صاحب کے معمود ان کی اہلی ان کی اہل یا نبیل کی والدہ ملک ملک عظم صاحب نبیل صاحب کی والدہ اس کام میں بہت زیادہ اکٹیو رہے ملک علی اصغر صاحب ملک عاصف علی صاحب ملک لیاقت عوان صاحب ملک نبید اصغر صاحب ملک عدیب صاحب ملک عقیر صاحب ملک احمد صاحب ملک اصد صاحب اس صاحب اور خصوصی ملک نبید اصغر صاحب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی اس محبت کو عقیدت کو پیار کو جذبے کو شوق کو قبول فرمائے انہوں نے ڈبل کیا وہ ڈبل بھی بار گیا اللہ کرے کہ اس طرح ڈبل کرتے رہے اللہ دیا ڈبل رحمت آئی شامل آل دیا رہا ہے اور ڈبل خم چلدا چلا جائے اللہ تعالیٰ کر دینا نماز فضل دینا نماز دعا کے لئے آتی کریے دینا الحمد للہ والعالمين والصلاة والسلام وعلا حبیبه سیدنا ونبینا ومولانا وحبیبنا ومال جانا ومعبانا وراحت قلوبنا وصرور عبداننا وشافعہ محکرنا وداف بلائنا وداف بلائنا وداف بلائنا ومن جانا وواقینا من عضا باللہ محمد وعالی وآسخاب اجماعی کلہ من امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ للمومنین والمومناء والمسلمین والمسلماء الہیائے منهم والمواء یا الہی وحمد حض افتح اجعل نماز مفتوح من نعیات والکرام وعفقنا بالطعات والعباد یا الہی افزنا من آفات والولی وبارکنا افر رزق والعمر والمال والاولاد والاستاد والسنا ربنا وجعل لنا من لدن کا ولی ربنا وجعل لنا من لدن کا نصیر ناسل لکل آف والعفی والمعاف تدائم فی الدین والدنیا والآخر والفوز بالجنہ والنجات من النا ربنا آتنا فی الدنیا اوہ وکنی عذاب القبر وکنی عذاب خش وکنی عذاب الخش وکنی اللہ ربنا حیلنا من عمرنا مرفہ کا آتنا ونی آتنا انتا ولی کی فی الدنیا والا آخرہ انتا حمیمی فی الدنیا والا آخرہ انتا رفیقی فی الدنیا والا آخرہ اللہ ہم قد غرقنا بھی وحرسیان لیکن وجاؤ بفضل کا وحبیب کا لآلہ انہم گماتل وجہ آلنا من اضراقات الصفلا والنیران اللہ مرجبنا حبا کا وحبا نبی کا لآلہ وحبا من حبا کا ونبی کا لآلہ اے کریم تیرے فضل تیرے کرم اور تیری عطا کردہ توفیق دینا اے جو خوبصورت ترین محفل ملاد پاک سے جائے گئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے اس کے اپنے حضور قبول پر اس محفل پاک دا صدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ سیدنا غوث عظم دے صدقہ سیدہ اکائرات دے صدقہ کرم فرما رحم فرما قبلہ صاحب دی چار دی عرب دے حفاظت انہا کی آسدین دے حسد شریران دے شر منافقین دی منافقت ساہران دے سہر اور ہر قسم دی بری نظر تو محفل اے کریم صوبان صاحب دی حفاظت فرما عیدگا دی حفاظت فرما عیدگا دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرما عیدگا دی روحانی اولاد دی حفاظت فرما اے کریم کرم فرما احسان فرما اپنے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے اس محفل پاک کیسے جانا علیہ دے مقدر کیسے جانا حضورزی طورت نوید صاحب انہا دے پائی انہا دے والد صاحب عویس صاحب انہا دے نال جتنے بھی ساتھی پوری ٹیم اے کریم سب دے اکتے کرم فرما سب دے مقدر کی جگہ نوید صاحب دے چچا کی چہتے کاملہ عجلہ عطا فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے جتنے حاضر سب دے اپنے فضل و کرم دی بارش ناظر فرما دین اور دنیا اجکامیابی عطا فرما مراکی والا علیہ دے رحم فرما سیال پورٹ دے رحم فرما پنجاب دے رحم فرما پاکستان دے رحم فرما اپنی کل مخلوق دی خیر فرما خاص طورت افواج پاکستان دی خیر فرما سپاہ سلار دی خیر فرما اے کریم کرم فرما احسان فرما اپنی رحمت دے تمام دروازے اصلا سارے حدد دے کھول دا ہر خیر دے نال اصلا سب کی نماز اور ہر شرط و اصلا سب کی بچا شیطان دے شرط و بچا شیطانی وصوات وصلا ساتو بچا جنات دے شرط و بچا انسان دے شرط و بچا ساڑے اپنے نفت شرط و بچا اے کریم کرم فرما ہر خیر دے نال اصلا سب کی نماز اور ہر شرط و اصلا سب کی بچا اے کریم ایمان دے پختی کے دی پختگی عطا فرما اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دی سچی پکی اور پختہ محبت عطا فرما قبلہ صاحب نے جس طرح خوبصورتی طرح بیان فرمایا سن مضبوط ترین عقیدہ عطا فرما استحان استقامت عطا فرما ایمان والی زندگی عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما شہادت دی موت عطا فرما اے کریم جتنے حاضر ہیں جو بھی ایک جائز پاہشایت لاکی آئین اے کریم اس محفل پانک دا صدقہ سب دی جائز پاہشایت قبول فرما اے کریم کرم فرما احسان فرما اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے اپنی کل وقل دی خیار فرما سب دا تعلق ودینہ پاک را جوڑ دے سب کے ودینہ پاک دی حاضری نصیب فر اے اللہم اعز الاسلام اول مستمی اللہم انتا حافظونا انتا ناصرونا انتا حادینا انتا راشدونا انتا دلیلونا انتا بلیونا فرہم علینا ونا توعذبنا بزنوبنا و لا تبتلینا بزنوبنا و لا تسلت علینا الظالمین بزنوبنا و کفرننا سیہاتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ انتا انتا الوحا یا رب یا کریم میری تمام الوحانی والعادی چہار جانب تو فاضد فرنا دین اور دنیا اجکا بیابی عطا فرنا و صل اللہ تعالیٰ و نور عرشی و حمد و آلہی و اصحابی اجیم